دراصل کس طرح سے یہ دو واردات کو انجام دیا لیکن ہیدراباد کو بھی نشانہ بنانے کا منصوبہ بنایا گیا لیکن اب وہ پہلے سے کہیں زیادہ چوکننے تھے اس بار رو نے واردات کو انجام دینے کا ایک انوٹھا طریقہ خوشنے کا علاق تھا کیا تھا وہ طریقہ آپ بھی دیکھیں بلساٹ میں آتنکیوں نے ہیدراباد کو اگلے نشانے کے طور پر چنا لیکن اس بار حملے کا طریقہ اور انجام دینے والے دہشت گرد بدل گئے اسیمانند نے عدالت کے سامنے اب تک کا سب سے سنسنی فیض کھلا سکیا عجبیر دھماکے کے چند روز بعد جوشی مجھ سے ملنے آیا اس کے ساتھ راج اور میحل بھی تھے جوشی نے بتایا کہ دھماکے کے وقت وہ غریب نواز کے درگاہ میں ہی موجود تھا اس نے کہا کہ اندریش کمار نے ہیدراباد میں دھماکے کے لیے دو مسلم لڑکے دیار کر رکھے ہیں اسیمانند نے عدالت کو بتایا کہ وہ جنوری دو ہزار ساتھ میں ابھیناو بھارت کے سمپرک میں آیا اپریل دو ہزار آٹھ میں بھوپال میں ابھیناو بھارت کی اس میٹنگ موجود شامل تھا جہاں اگلے دھماکے کو انجام دینے کی ساجی شچی گئی اس بیٹھک میں اسیمانند کے علاوہ سادھوی پرگیا بھرت رتیشور کرنل پروہیت اور دیانند پانڈل شامل تھے پانچ مہینے بعد ایک اور دھماکہ ہوا 29 ستمبر 2008 کو ایک بار پھر مالے گاؤں کو آتنکوادیوں نے نشانہ بنایا اسیمانند نے عدالت کو بتایا ڈانگے نے مجھ سے گزارش کی کہ میں اسے ویارہ سے بڑاودہ جانے میں مدد کروں میں نے اپنی سینٹرو کار میں اسے لفٹ دی اس کے ساتھ رام جی کل سانگرا بھی تھا دونوں کے پاس دو یا تین بھاری بیک تھے میں نے انہیں بڑاودہ کے راج پپلا جنگشن پر چھوڑا بعد میں مجھے احساس ہوا کہ مالے گاؤں دھماکے کے ہوئے ابھی صرف ایک ہی دن ہوا تھا ڈلی کے تیس ہزاری کورٹ میں میٹرپولٹر میجسٹیٹ ڈیپک ڈباس کے عدالت میں یزیمانند کا قبول نامہ یہی ختم ہوتا ہے لیکن اس کے قبول نامے سے شہید ہمند کرگرے کے بیان کی پوشتی ہوتی ہے اب سوال یہ ہے کہ جس طرح آتنکیوں نے مالے گاؤں سمجھوتا ہے ایکسپریس مکہ مسجد اور اجمیر میں دھماکوں کو انجام دیا وہ کیا ان سنگٹھنوں کے سب سے اونچے عرصہ پر موجود لوگوں کی رضا مندی کے بغیر ہوا ہوگا سنگ کی ساجت سے پردہ ہٹ چکا ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا سنگ دیش کے گناہگاروں کے لیے سخت سزا کی مانگ کرے گا بیرو ریپورٹ پی سیو نیوز اندریش کمار کا نام اس میں آتا لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اسیمانند یا باقی سب ہی لوگ آر ایسس سے جڑے ہوئے ضرور رہے ہیں لیکن آر ایسس نے دوری نہیں بنائی ہے کیا اندریش کمار پر بھی شکن جا کرسے گا یا پھر آر ایسس کہیں اس کو کنڈیم کرے گا یہ بھی دیکھنے کی بات ہوگی یہ تھا ہمارا خاص کا ارکام اس میں اتنا ہی فلال وفیٹر سپریق قبرے کے بعد بھی خبروں کا سسلہ جاری رہے گا